بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے محترم بھائیوں اور بہنوں ویسے تو ہر وقت رب العالمین اپنے بندوں کی دعاوں کو سنتے ہوئے قبول فرماتا ہے مگر شریعت نے کچھ ایسے اوقات بتائے کہ ان وقتوں میں جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو رب العالمین آپ کے ہاتھ خالی نہیں لٹائیں گے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دعا کی قبولیت کے ایسے خاص اوقات بتانے والا ہوں جن اوقات میں مانگی جانے والی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو دوستو دعاوں کی قبولیت کے وقتوں میں سے ایک وقت بہترین میرے بھائیوں اور بہنوں جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہوتا ہے اس دن مانگی ہوئی دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں جمعہ کے دن کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن گھڑیوں میں مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے تو جمعہ کے دن خاص طور پر میرے بھائیوں اور بہنوں جو ہمیں چاہیے قصرت کے ساتھ اپنے لیے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے دعائیں مانگیں اور خاص طور پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب امام عربی کا ایک خطبہ دے کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے وہ جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے وہ وقت بڑا خاص ہوتا ہے اس وقت میں ضرور دعا مانگنی چاہیے اور جمعہ کے دن اثر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے دوسرا قبولیت کا وقت ہے رات کا وقت دوستو رات کا وقت بڑا ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں خاص طور پر تحجد کے وقت بخاری کی روایت ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب تحجد کا وقت ہوتا ہے تو آسمانوں سے ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے کہتا ہے ہے کوئی اللہ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے والا ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہے کوئی رزق کا چہنے والا دوستو بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور تیسرا آزان کے بعد اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے دوستو آزان کے بعد مسجد میں جائیں آپ نفل پڑھیں سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے پہلے کا وقت بہت قیمتی ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں ترمزی کی روایت ہے ہمارے میٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رد نہیں فرماتا اور اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے میدان کے اندر اللہ تعالی بہت دعائیں قبول فرماتا ہے اسی طرح دوستو مسافر کے دوران سفر بہت دعا قبول ہوتی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے یہ اور روزہ دار کی روزے کی حالت میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے افتاری اور سہری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالی کے کلام قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد دعاوں میں اثر بڑھ جاتا ہے اس وقت زیادہ دعا مانگیں اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے اس وقت مانگی ہوئی دعا بڑی قبول ہوتی ہے اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب کوئی شخص آب زمزم کو پیے اس کو پینے سے پہلے وہ جو بھی نیت کرے جس نیت سے آب زمزم کو پیے گا وہ نیت ضرور انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی اور اسی طرح بچوں سے دعائیں کروائیں ان میں بڑا اثر ہوتا ہے فرض نمازوں کے بعد دعاوں کا بڑا اثر ہوتا ہے اور جب انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو اس وقت دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں مانگے یہ بھی بہترین وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں حمد اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ